اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ بتلاتی ہوں میں ملک عرب کا وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا ایک آدمی دربائی نبوت میں تھا حاضر ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر اس شخص نے آقاں سے کہاں اے میرے آقا جس وقت میں کافر تھا جب ایک جرم کیا تھا جو میرا کبھی نہ کہیں وہ مانتا تھا میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک فول سی بچی پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت سمجھی نفرت تھی مجھے اس میں بیزار تھا اس سے لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے اس بچ نے عزت میری ہر سمت اچھا لی بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی باہوں میں جھلایا نہ تو کاندے پہ بٹھایا میں نے نہ کبھی بچ کو سینے سے لگایا چاہت ہی نہیں تھی کوئی الفت ہی نہیں تھی سینے میں میری اس کی محبت ہی نہیں تھی معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے پر میں نے ہی اس قرب میں کچھ سال گزارے میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالو کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالو ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے وہ بچ بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے وہ تو تلے انداز میں کرتی رہی باتیں سنتا رہا ہس ہس کے میں اس بچ کی باتیں فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر سے جاگی نہ محبت مگر میرے جگر میں سہرہ میں چلا آ گیا بس تیس نکل کر بچی بھی وہاں پہنچ میرے ساتھ چل کر سمسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں اس بچی کی تہفین کو تیار ہوا میں تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں جب میں نے کیا ایک گڑا خود نہ جاری اس وقت میرے ذہن میں شیطان تھکاری گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے اس وقت پسینا نکل آیا بدن سے ماسوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایا کیا مجھ پر دم لینے کو بیٹھا تا ذرا مجھ سکمینہ وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی جو ساف کیے جاتی تھی وہ ننی سی بچی وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلائیے بابا کیا خود رہے ہو مجھے سمجھائیے بابا میں چپ رہا اب اس کو میں بتلاتا بھی کیسے وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر اور خود پہ اُلٹتی رہی وہ مٹھی اٹھا کر پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ ہاتھ اپنے ہلانے لہرانے لگی وہ اے بابا میرے جان جگر حق پہ قربا بتلائیے کیوں آپ پہ باری ہے میری جان بس مجھ کو میرا جرم بتا دے میری بابا پھر شوف سے جو چاہے سزا دے میری بابا روتی رہی چلاتی رہی فول سی بچی جب تک بھی نظر آتی رہی فول سی بچی اس دن میرے رد رد میں تھا شیطان سمایا اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے ایک جان پہ ایک ایسا ستمڑھا دیا میں نے وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر اس شخص کے رکسار بھی عشقوں سے ہوئے در ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم سرکار کو جو بات رولائے وہ غلط ہے اللہ کا جو تیش دلائے وہ غلط ہے سرکار کو مانا ہے تو سرکار کی مانو ہر بات میرے سید عبرار کی مانو ایک فرض ملا ہے تو اسے دل سے نبھالو بیٹی کو محبت دلوں جانے سے پالو بیٹی پہ تو جنت کی زمانت ہے خدا کی یہ بوجھ نہیں ہے عمانت ہے خدا کی اللہ کبھی بیٹی سے نفرت نہ کرو تم قانون شریعت سے بغامت نہ کرو تم دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا آنس کی نظروں میں ہے وہ شخص زمانا آنس کی بات تو کچھ سمجھیں گا فسانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھولی نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا امت سے یہی کہہ گئے حسنان کے نانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا جنت میں یہی تم کو دلائیں گے ٹھکانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا بیٹی کی محبت میں کہیں بھولی نہ جانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا بیٹی کی محبت سے محکتا ہے گھرانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا بیٹی تو ہے اللہ کا عنمول خزانا